ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو تو تمہارا بھلا آئے سلاة و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قذبت قوم لوت للمرسلین لوت کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا یہ مسلسل انبیاء کرام کے واقعات بیان ہو رہے ہیں اب اس آیت کریمہ میں حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے حضرت لوت علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں اور حضرت کعب کہتے ہیں کہ حضرت لوت علیہ السلام بڑے خوبصورت سفید رن تھا آپ کا چہرہ بڑا حسین تھا اور باریک ناک تھی اور بڑے خوبصورت دانت تھے اور جب آپ مسکراتے تھے تو بڑے ہی حسین و جمیل نظر آیا کرتے تھے تو حضرت لوت علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ ایمان لاؤ تو قوم نے کیا کیا ان کو جھٹلا دیا کن کو رسولوں کو یعنی اس قوم نے حضرت لوت علیہ السلام کو بھی جھٹلایا حضرت عبراہیم علیہ السلام کو بھی جھٹلایا اور ان سے پہلے جو دوسرے انبیاء اکرام گزر چکے تھے ان کی بھی انہوں نے تقذیب کی اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ لُوتٌ عَلَىٰ تَتَّقُونَ جبکہ ان سے ان کے ہم قوم لوت نے فرمایا کہ کیا تم ڈرتے نہیں اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ عَمِينٌ بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا امانتدار رسول ہو فَتَّقُ اللَّهَ وَاتِعُونَ تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو کہ تم جو شرک کے اندر مبتلا ہو اس شرک کو ترک کر دو اور ایک خدا کی عبادت کی طرف آؤ لیکن وہ اس بات کے لیے آمدہ نہ ہوئے حضرت عبراہیم علیہ السلام نبورود اور اس کی قوم کی طرف سے جو جلائی ہوئی آگ تھی اس میں سے جب حضرت عبراہیم علیہ السلام صحیح سلامت بار تشریف لائے تھے تو یہ موجزہ دیکھ کر کے حضرت لوت علیہ السلام نے آپ کے رسول ہونے کی تصدیق کی تھی انبیاء کرام ہوتے تو پہلے ہی ایمان والے ہیں لیکن جب حضرت عبراہیم علیہ السلام کا موجزہ دیکھا تو آپ کی رسالت کی آپ نے تصدیق فرمائی پھر جب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے شہر بابل سے ہجرت کی تو ان کے ساتھ میں آپ نے بھی ہجرت کی حضرت عبراہیم علیہ السلام فلسطین میں جا کر کے رک گئے اور حضرت لوت علیہ السلام اردن میں جا کر کے قیام پسیر ہو گئے اور روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت لوت علیہ السلام پر قابو پا کر کے انہیں قید کر لیا ان کا مال چھین لیا آپ کے جانوروں کو لے گئے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو جب خبر ملی تو آپ نے سیکڑ افراد کو لے کر کے ان کا پیچھا کیا اور حضرت لوت علیہ السلام کو بھی چھڑایا ان کا مال بھی واپس لیا اور دشمنوں کو قتل کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مقابلے کے اندر فتح عطا فرمائی اور پھر جب حضرت لوت علیہ السلام رسول بنا کر کے بھیجے گئے یہ ایسی قوم تھی جو بے شمار گناہوں کے اندر مبتلاتی کفر و شرک وغیرہ تو تھا ہی ان کے اندر لیکن ان کے اندر ایک بہت بری عادت تھی اور وہ بری عادت یہ تھی کہ یہ خوبصورت لڑکوں کے ساتھ میں بدکاری کیا کرتے تھے اور اسی طرح یہ بیویوں کے ساتھ بھی بدفعلی کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا جو رشتہ بنایا اس میں پاکیزگی کا حکم دیا اور پاکیزہ جگہ سے ہمبستری کا حکم دیا لیکن یہ لوگ ان اپنی بیویوں کے ساتھ بھی بدکاری کرتے اور گندی جگہ سے ان کے ساتھ میں ہمبستری کرتے تو ان کی یہ گندی عادتیں تھی حضرت لوت علیہ السلام نے ان کو گندگیوں سے باز آنے کے لئے کہا اور ایک خدا کی طرف ایمان لانے کی دعوت دی اب یہاں پر یہ جو تاریخ ہے اس سے پہلے میں بیان کر چکا کہ حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کے اندر بدکاری کی عادت کیسے پڑی یہ دنیا میں پہلی ایسی قوم ہے جنہوں نے لڑکوں کے ساتھ میں بدفعلی شروع کی تھی اس حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ یہ علاقے کے لوگ بڑے خوشحال تھے اور دور دور سے لوگ یہاں پر گھومنے کے لئے سیر سپاٹے کے لئے آیا کرتے تھے اب یہ ان سے تنگ آ جاتے تھے ان کو بھگانے کی کوئی صورت نہیں تھی ایک دن ابلیس ایک بوڑے کی شکل میں آیا اور کہنے لگا تم لوگ مہمانوں سے چھڑکارا چاہتے ہو تو ایسے نہیں چھڑکارا ملے گا ایک کام کرو تمہارے علاقے میں جو بھی آ جائے نا تو اس کے ساتھ میں گندہ کام کرو بدفعلی کرو تو اس طرح سے وہ لوگ خود ہی یہاں سے بھاگ جائیں گے اس کے بعد ابلیس خود سب سے پہلے ایک خوبصورت بچے کی شکل بنا کر کے اس بستی میں آیا لوگوں نے اس کے ساتھ بدفعلی کی اور اس طرح اس علاقے کے اندر بدفعلی کرنے کا رواج پڑ گیا تو پھر حضرتِ لوت علیہ السلام جب اس قوم کے پاس رسول بن کر کے تشریف لائے تو آپ نے انہیں یہ بھی دعوت دی کہ ایک خدا پہ ایمان لاؤ مجھے رسول مانو میں اللہ کا امانت دار رسول ہوں اللہ سے ڈرو میرا کہنا مانو اور انہیں بتایا کہ تم جو یہ بری عادت میں مبتلا ہونا یہ بڑا خبیص اور بڑا حرام کام ہے یہ تمہارے لئے جائز نہیں ہے نہ تم مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنا جائز ہے نہ عورتوں کے ساتھ پیچھے کے مقام سے جو ہے وہ گندی جگہ سے ہم بستری کرنا تمہارے لئے جائز ہے لیکن نتیجہ کیا نکلا وہ لوگ آپ کی دعوت کے اوپر جو ہے وہ آمادہ نہیں ہوئے دھمکی انہوں نے کیا تھی اس کا ذکر اللہ نے آنے والی آیت کریمہ میں کیا ہے آپ نے فرمایا وَمَا أَسَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِ اِنْ عَجْرِيَا إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ میں تم پر اس سے کچھ عجرت نہیں مانگتا میرا عجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے میں جو جو نیکی کی دعوت دے رہا ہوں دین کی طرف بلا رہا ہوں پیسہ تم سے نہیں مانگتا ہوں میں تو تمہیں دین کی دعوت دے رہا ہوں صرف اللہ کی رضا کے لئے میں تمہیں بلا رہا ہوں اَتَعْتُونَ الزُكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ کیا آپ مخلوق میں مردوں سے بدفعلی کرتے ہو حضرتِ لوت علیہ السلام نے کہا تم لوگ اللہ نے تمہیں بی بیاں عطا کی ہیں تم مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہو وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْأَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ اور چھوڑتے ہو وہ جو تمہارے لیے تمہارے رب نے عورتیں بنائی بلکہ تم حد سے بڑھنے والے ہو یعنی اللہ نے تمہیں خوبصورت بیویاں عطا کی ہیں تم اپنی خوبصورت بیویوں کو چھوڑ کر کے مردوں کے ساتھ جو بدفعلی کرتے ہو یہ طریقہ درست نہیں ہے اور یہ ہوتا ہوا آیا ہے جب بھی کوئی اچھا آدمی کسی کو اچھی بات کہتا ہے تو برا آدمی اس کی بات قبول نہیں کرتا ہے اور اگر جب بار بار سمجھائے جائے تو پھر وہ دھمکی پہ اتر آتا ہے انہوں نے بھی دھمکی دی کیا کہا اَوَلُو لَا اِلَّمْ تَنْتَهِيَا لُوتُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ وہ بولے کہ اَای لُوت اگر تم باز نہ آئے تو ضرور نکال دیے جاؤ گے یعنی ہم کو مس سمجھاؤ اگر ہم کو زیادہ سمجھاؤ گے تم کو بسی سے نکال کر کے باہر فینک دیں گے یعنی ایک اللہ کا نبی انہیں گندگی سے روک رہا ہے وہ گندگی سے نہیں روک رہے بلکہ دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر آپ ہمیں سمجھاؤ گے تم آپ کو بسی سے باہر نکال دیں گے قوم کی بات سن کر کے حضرتِ لُوت علیہ السلام نے فرمایا قَالَ إِنِّي لِأَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْبَلُونَ آپ نے رشاد فرمایا کہ میں تمہارے کام سے بیزار ہوں اور میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے کام سے بچھا لے یعنی تم لوگ جو گندے کام کرتے ہو میں اس سے بلکل بیزار ہوں یعنی بندہ دین کی دعوت دے اور کئی گناہ ہوتا ہوا دیکھے تو گناہ سے لوگوں کو روکے ایسا نہیں کہ کوئی گناہ سے نہیں رک رہا ہے تو وہ بھی گناہ کرنے لگ جائے نہیں حضرتِ لوت علیہ السلام نے بتایا کہ جب قوم نہ مانے تو اس کے بعد میں اس سے بیزاری کا اظہار کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ بھی ان کے ساتھ میں پھر رہنا سینہ شروع کر دو تو پھر اللہ کا عذاب تمہارے اوپر بھی ٹوٹے گا تو فرمایا میں اپنی قوم کے کاموں سے بیزار ہوں میرا ان سے کوئی تعلق نہیں میرا بروں سے کوئی واسطہ نہیں ہے ہم لوگ بھی تو روزانہ اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کرتے نا اے اللہ تیرے نافرمانوں کو ہم چھوڑ دیں گے دعا کنوت ہم ابیتر میں پڑھتے ہیں روزانہ اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کرتے ہیں اے اللہ ہم تیرے نافرمانوں کو چھوڑ دیں گے ادھر نماز پڑھتے ہیں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں برا کو چھوڑ دیں گے اور باہر نکل کر کے انہی اللہ کے نافرمانوں سے یعنی فاسقوں سے فاجروں سے بلکہ ماد اللہ وہابیوں دیبندیوں سے بھی تعلق قائم کر لیتے ہیں تو ایک طرف روزانہ اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کرتے ہیں روزانہ مسجد کے بعد نکل کر کے وعدہ توڑتے ہیں پھر اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ اتنی دعائیں کرتے ہیں اتنے وظیفیں ہم لوگ پڑھتے ہیں ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی اگر کسی آدمی سے وعدہ کرے بندہ وعدہ توڑ دے تو اس کو کبھی مو نہ لگائے گا اور بندہ خدا سے وعدہ کر کے روزانہ وعدہ توڑے تو اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر کیسے اتریں گے حضرت لوت علیہ السلام نے جب قوم کو سمجھایا اور کہا کہ بد فعلی روک دو تو آپ نے ان سے کہا کیا تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کی یہ گندہ کام تم لوگ کرتے ہو تو آپ کی دعوت پر وہ لوگ کہنے لگے کہ تم بڑے پاکیزہ بنتے ہو تم بڑے پاکیزہ بنتے ہو ان کی قوم کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہیں تھا انہوں نے کہا ان کو اپنی بستی سے نکال دو یہ لوگ بڑے نیک بنتے پھرتے ہیں یعنی ایک تو نیکی کی دعوت دے رہے تھے ادھر سے وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ بڑے نیک بنتے ان کو یہاں سے نکال دیا جائے ایک بار آپ نے قوم سے فرمایا کہ تم بے حیائی کے کام کرتے ہو یا نہیں کرنا چاہیے تو اس پر بھی انہوں نے اس کا کوئی اثر قبول نہیں فرمایا تو حضرتِ لوت علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی اللہ مجھے اور میرے گھر والوں کو تو ان کے کاموں سے بچھا لیں اور یہ جو بدفعلی کا شکار ہوئے تھے یہ انہی قوم کی ایجادتی یعنی یہ حرام قطی ہے مرد کا مرد کے ساتھ اور عورت کا عورت کے ساتھ میں بدفعلی کرنا ناجائز و حرام ہے قرآنِ مقدس، احادیثِ کریمہ اور بزرگانِ دین کے اقوال کے اندر اس کی سخت مزمت فرمائی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوتِ اور حضرت عبداللہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ بدفعلی کا مرتقب اگر توبہ کیے مر جائے توبہ کیے بغیر مر جائے تو قبر میں خنزیر کی شکل میں بدل دیا جاتا ہے یعنی جو مردوں کے ساتھ میں گندہ کام کرے اور رب کی بارگاہ میں توبہ نہ کرے تو اگر اسی حالت میں موت آ جائے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے اندر خنزیر بنا دے گا اتنا سخت عذاب اس کے اوپر ٹوٹے گا اور بیوی سے بھی جو جمع کا حکم دیا گیا تو یہی حکم دیا گیا کہ بیوی سے بھی اگلے مقام سے وطی کرنا حلال ہے اگر پچھلے مقام میں کوئی بدفعلی کرتا ہے تو یہ حرام ہے جس طرح مردوں سے بدفعلی کرنا حرام ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ تبارک و تعالی حق بیان کرنے سے حیاء نہیں فرماتا تم میں سے کسی کے لئے حلال نہیں کہ وہ عورتوں کے پیچھے کے مقام میں ہم بستری کرے وطی کرے یعنی پہلے میرے آقا نے فرمایا جو میں مسئلہ بتا رہا ہوں یہ حق بات میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں رب نے بیان کی ہے اور حق بات بیان کرنے سے اللہ حیاء نہیں فرماتا ہے کیونکہ اگر اس طرح کے مسائل اگر نہ بیان کیے جائیں تو لوگوں کو پتا کیسے چلے گا تو یہ بے حیائی نہیں ہے بلکہ لوگوں کو بے حیائی سے روکنا ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو اپنی بیوی کے پچھلے مقام میں وطی کرے وہ ملعون ہے یعنی اس پر اللہ کی لعنت ہے اور آقا کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی طرف رحمت کی نظر نہیں کرے گا جو اپنی بیوی سے پچھلے مقام کے اندر جمع کرتا ہے یہ قومِ لوت کا طریقہ قومِ لوت ایسا کرتی تھی اللہ نے ان پر عذاب نادل فرمایا اور آقا کریم علیہ السلام نے اشارت فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا جو کسی مرد یا عورت کے پیچھے کے مقام میں وطی کرے جب اللہ رحمت کی نظر نہیں کرے گا تو بندے کے پاس بچ کیا جائے گا پھر بندے کے لئے ٹھکانا کیا رہے گا اچھا اسی طرح ایک بڑا جرم آج کے لئے بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے ایک زمانے میں تو مرد کے ساتھ گناہ بڑھ رہا تھا اب عورتوں کے ساتھ میں ہم جنسی کرنا اور تسکین حاصل کرنا یہ وبا بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے یہ بھی سخت بدترین جرم ہے حرام ہے حضرت واصلہ بن اسقہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اشارت فرمایا عورتوں کا ایک دوسرے سے جنسی عمل کرنا ان کے درمیان زنا ہے یعنی عورتیں بھی آپس میں اگر اس طرح سے کرتی ہیں تو یہ ناجائز اور حرام ہے اور اس کی سخت مذبت فرمائی گئی حضرت حضیفہ فرماتے ہیں کہ حضرت لوت علیہ السلام کی قوم اس وقت عذاب کی حقدار بن گئی جب ان کی عورتیں عورتوں سے اور مرد مردوں سے خواہشات کو پوری کرنے لگ گئے اور آج تو اتنا جو ہے وہ بدترین دور چلا ہے کہ باقاعدہ پارلمٹ کے اندر قانون پاس کیا جارہا ہے آپ دیکھیں دنیا کی خبریں پڑھ کے دیکھیں پارلمٹ میں قانون پاس کیا جارہا ہے کہ ہم جنسی کرنا جرم نہیں ہے یعنی مرد مرد سے نکاح کرے یا عورت عورت سے نکاح کرے تو یہ جرم نہیں ہے یعنی بعضابطہ طور پر بے حیائی فعاشی اور گندگی کو قانون بنایا جارہا ہے اور قانون بنا کر کے ان کو فیسیلٹی دی جارہی ہے کہ تم ایسا کرو تمہارے اوپر کوئی وبا نہیں ٹوٹے گی نسل انسانی پر اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے انسانوں کے لئے وہی چیزیں حلال کی جو ان کے فائدے کی تھی اور وہ چیزیں حرام کر دی جو ان کے لئے نقصان کی تھی اور انسان کی فطری خواہش کا اللہ نے جو ذریعہ بنایا وہ عورت کو بنایا اور عورت کے لئے بھی عورت کو بھی جو ذریعہ رب نے بنایا تو آگے کا مقام بنایا پیچھے کا مقام یہ گندہ اور بازابطہ طور پر اسے پریز کرنے کا حکم دیا گیا لہذا اللہ تعالی نے انسانوں کو اپنی شہوت پوری کرنے کے لئے نکاح کا حکم دیا اب اگر کوئی بندہ حرام کاری کرتا ہے اور اس حرام کاری کو قانون جائز قرار دیتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس کی انسانیت کا جنازہ نکل چکا ہے اس کی اخلاقی حالت مر چکی ہے اور اس کے اندر جو ہے نا وہ جانوروں کی خسرتیں سرائیت کر چکی ہیں تو آج کل جو بیماریاں فیل لئی ہیں نا ایڈز کی شکل میں اور دگر شکلوں میں یہ اسلامی قانون کو توڑنے انسانی فطرت سے بقاوت کرنے کا نتیجہ ہے آج ہماری نوجوان نسلیں جو تباہ ہو رہی ہیں یہ نسلیں انسانی کی تباہی کی وجہ یہی ہے کہ اسلامی قانون سے انہوں نے جو ہے وہ مو بوڑا ہے اور فرمایا گیا کہ اس بری عادت یعنی لواتت کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ بندہ دنیا اور آخرت کے اندر ظلیل و رسوہ ہو کر کے رہ جاتا ہے بہرحال جب یہ قوم بہت زیادہ گناہ کرنے لگی تو حضرت لوت علیہ السلام نے دعا فرما دی اے اللہ مجھے اور میرے گھر والوں کو ان سے نجات اتا فرما فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ تو ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات بکشی یعنی حضرت لوت علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اللہ تعالیٰ نے قوم لوت پر عذاب نازل کر کے فرشتے بھیج دیئے اور پہلے ہی حضرت عبرائیم علیہ السلام کی بارگاہ میں فرشتے آئے اور حضرت عصحاق کی بشارت دی اور پھر بعد میں حضرت لوت علیہ السلام کو جا کر کے انہوں نے بتا دیا کہ اب انقریب جو ہے وہ آپ کی قوم کے اوپر عذاب ٹوٹنے والا ہے آپ جو ہے وہ بستی سے نکل جائیں تو جب آپ کو یہ خبر مل گئی رات کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد میں حضرت لوت علیہ السلام اپنی دو بیٹیاں اور اپنے گھر میں جو ایمان والے تھے بستی میں جو ایمان والے تھے ان کو لے کر کے نکل گئے اب قوم پر عذاب آیا ان پر کیا عذاب ٹوٹا ان پر عذاب یہ ٹوٹا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے قوم لوت کے شہر جس طبقہ زمین کے اندر تھے اس کے نیچے اپنا بازو ڈال دیا یعنی جہاں پہ وہ لوگ رہتے تھے نا اس زمین کے نیچے حضرت جبریل نے اپنا بازو ڈالا اور اس کے بعد میں جو ان کے پانچ شہر تھے جن میں سب سے بڑا سدون تھا جس میں چار لاکھ لوگ رہتے تھے چار بستیوں میں ایک ایک لاکھ بڑے بہادر جنگ جو رہتے تھے تو سارے چار لاکھ آدمی بستے تھے اس ساری بستی کو ایسے زمین سے اٹھایا اور اٹھا کر کے بلندی پر لے گئے اور اوپر لے جا کر کے نیچے پٹک دیا اس کو اور پھر بعد میں حضرت جبریل نے زوردار ایک چیخ ماری اس وقت بستی میں جو لوگ موجود نہیں تھے کہیں سفر میں تھے وہیں پتر مار کر کے ان کو ہلاک کر دیا گیا اور بستیاں الٹنے کے بعد میں لگا تار ان پر پتر برسائے گئے اور سب ہلاک ہو گئے اب اس کے بعد رفع فرماتا اللہ عجوزاً فی الغابرین عجوزاً فی الغابرین مگر ایک بڑیا پیچھے رہ گئی یہ بڑیا کون تھی یہ حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی تھی جس کا نام تا ہوا ہلا یہ حضرت لوت علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی تھی کافرہ تھی اپنی قوم سے محبت کرتی تھی جاسوسی کرتی تھی اور بستی سے نکلتے وقت میں حضرت لوت علیہ السلام نے اس کو وہیں پر چھوڑ دیا جب عذاب آیا تو یہ بھی اسی عذاب کے اندر گرفتار ہو کر کے یہ بھی ہلاک ہو گئی تباہ و برباد ہو گئی جب اس شہر پر عذاب آیا تو حضرت لوت علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے وہاں سے بارک کر دیا اب کتنے لوگ ایمان لائی تھے ایک قول یہ ہے کہ آپ تھے آپ کی دو بیٹیاں تھی ایک قول یہ ہے کہ آپ کے علیہ بیعت میں سے کل تیرہ لوگ تھے اللہ نے سب کو نجات عطا فرمائی ثم مدمن الاخرین پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا کیسے ہلاک کیا وَأَمْتَرْنَا عَلِهِمْ مَتَرٌ فَسَاءَ مَتَرُ الْمُنزَرِينَ اور ہم نے ان پر ایک برساؤ برسایا یعنی ایک بارش برسائی تو کیا ہی برا برساوہ تھا دھرائے گئوں تھا یعنی جن کو اللہ کی عذاب سے دھرائے گیا تھا ان پر کتنا سخت عذاب آیا پھر رب نے فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَا وَمَا كَانَا فَرْهُمْ مُؤْمِنِينَ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور اس میں بہت مسلمان لاتے کیا نشانی حضرت عبداللہ عباس کہتے ہیں کہ وہ روشن نشانی حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کے ویران مکانات ہیں تو جو بندہ ان بستیوں کے پاس سے نکلے نا تو ان کو دیکھ کر کے اس کو چاہیے کہ عبرت حاصل کرے اور اس سے جو ہے وہ اس طرح کے جو کاموں سے سخت پریز کرے جو کام حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی ہمارے شریعت میں ہمارے شریعت متحرہ کے اندر بدفعلی کی سزا یہ ہے یعنی اگر کوئی مرد کسی لڑکے یا کسی مرد کے ساتھ بدکاری کرے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اوپر سے دیوار اس بدکاری کرنے والے پر گرا دی جائے یا اس بدکاری کرنے والوں کو اونچی جگہ پر لے جا کر کے اوپر سے نیچے پھٹک دیا جائے اور اس پر پتر برسائے جائے اور یا اسے قید میں رکھا جائے یہاں تک کہ مر جائے یا توبہ کرے اور چند بار ایسا کرے تو بادشاہ اسلام اس کو قتل کر دے یہ اسلام میں اس برے فعل کی سزا ہے لیکن یہ عوام کے لیے نہیں ہے جو کہ عوام ایسا کرے بلکہ بادشاہ اسلام جہاں پہ ہوگا وہ یہ سزا دے گا ہم لوگ اتنا کر سکتے ہیں اس طرح کے لوگ اگر توبہ نہ کریں تو ان کا بائیکارٹ کیا جائے اور یہ نیایتی خبیص فعل ہے جو زنا سے بھی زیادہ بتر ہے زنا کی سزا تو اسلام نے بیان کی لیکن یہ اتنا بتر جرم ہے کہ اس کو بادشاہ اسلام کے اوپر چھوڑ دیا کہ جو سزا چاہے وہ اس کو وہ سزا دے دے اور اگر کوئی بندہ اس بری عادت میں گرفتار ہے تو اس کے لئے راستہ یہی اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اے اللہ مجھے اس برے فعل سے بچا اور پھر اس کے بعد میں جو ہے وہ فرائز و واجبات اور نیک کاموں کے اندر پابندی کرے کیونکہ جب بندہ نیک کاموں کے اندر پابندی کرتا ہے اللہ اسے گناہوں سے بچا لیتا حضرت انس کہتے ہیں ایک انساری جوان میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا بہت سے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں کہا گیا رسول اللہ بہت جرم کرتا ہے وہ میرے آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا اس کی نماز کسی دن اسے بری باتوں سے روپ دے گی اور ایسا ہی وہ تھوڑے دنوں کے بعد میں گناہ سے وہ بچ گیا تو اس طرح نمازوں کی پابندی کرے اور خاص طور سے اپنی نظر کو خیال میں رکھے نظر کو ادھر ادھر نہ بھٹکائے اور ہر وقت یہ تصور کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کبھی خوصورت بچوں کی طرف نظر نہ اٹھائے اور جو ہے وہ جب شیطان بہکائے تو اس جرم کی جو سزا ہے اس سزا کو بار بار یاد کرے جب اس سزا کو بار بار یاد کرے گا تو پھر اللہ تعالی اس کو اس سے بچا لے گا حضرت جابی بن عبداللہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اشاعت فرمایا مجھے تم پر قوم لوت والے عمل کا سب سے زیادہ خوف ہے میرے آقا نے جیسا فرمایا تھا ویسا ہی ہوا آج یہ بدفعلی لیواتت بہت بڑھ گئی حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اشاعت فرمایا جس شخص کو قوم لوت والا عمل کرتے ہوئے پاؤ یعنی مرد مرد کے ساتھ بدکاری کرے تو کرنے والے اور کروانے والے دونوں کو قتل کر دو لیکن یہ ہمارے لیے نہیں ہے بادشاہ اسلام کے لیے حکم ہے حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اشاعت فرمایا میری امت میں جو شخص مرا اور قوم لوت والا عمل کرتا تھا تو اللہ تبارک و تعالی اسے انہی لوگوں کے اندر منتقل کر دے گا اور قیامت کے دن انہی کے ساتھ میں اس کو اٹھایا جائے گا بتاؤ یہ کتنا سخت جرم ہے اسے بچنا چاہیے بے شک تمہارا رب ہی عزت والا مہربان ہے وہ اتنے جرائم دیکھتا ہے پھر بھی بہولت دیتا ہے یہ اس کا کرم ہے اس کا رحم ہے ورنہ وہ چاہے نہ تو فوراں عذاب کے اندر گرفتار فرماتے لیکن وہ کریم ہے مولت عطا فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک و صلی صلات و سلام علیک یا رسول اللہ یا اللہ یا رحمن یا رحیم العالمین اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق میں عمال صلی اللہ کی توفیق اطاف فرما گناہوں سے محفوظ و معمون فرما ہماری نوجوان نسلوں کی جوانیوں کی حفاظت فرما ایمان پر زندگی ایمانی پر موت اطاف فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیہم و تو علینا انکا انتا التواب الرحیم ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایوہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی اللہ سیدنا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک و صلی صلات و سلام علیک یا رسول اللہ سبحانہ و بکر رب العزت عمی یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ